نمشکر دوستو سواگت ہے آپ سے بکا آج کے ویڈیو میں دوستو آولا جہا ہے یہ ایک انٹی آکسیڈنٹ اور بیٹامین سی کا سب سے بڑا شروط مانا گیا ہے یدی اسے روجانہ صحیح مطرہ میں استعمال کیا جائے تو ہم کافی جوان دکھائی دیتے ہیں اس کے علاوہ انیکو سواست الاب ہم کو ملتا ہے آج کے ویڈیو میں ہم آولے سے ہونے والے بہت ہی مہتپون فائدوں کے بارے میں جانکاری آپ کو دیں گے سب سے پہلے بتا دیں دوستو آملہ جو ہے انٹی آکسیڈنٹ، بیٹامین سی، کیلشیم، آئرن اور پوٹیشیم اس میں کافی پرچور ماترہ میں پا جاتا ہے انہی ایک کرنے انیکو سواست الاب ہم کو ملتا ہے اس لئے آنولے کو آئروید میں کئی سمسیوں سے نجات دلانے کے لئے استعمال کیا جاتا رہا ہے انہی فائدوں کے بارے میں سب سے پہلا جو ہے یہ ہماری آنکھوں کی روشنی کے لئے کافی فائدے مند ہوتا ہے آنولے کا استعمال یاد ہم کرتے ہیں یا آنولے کا جوس، آنولے کا چٹنی یا مربع روپ میں ہم استعمال کرتے ہیں تو ہماری جو آنکھوں کا جو سواست ہے ہیلتھ ہے وہ صحیح رہتا ہے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے اور آنکھوں سمندھی انیکو سمشیاؤں میں یہ ہماری کافی مدد پہنچاتی ہے دوسرا نمبر جو فائدہ ہے یہ ہمارے باڈی کا میٹابولزم سسٹم کو بڑھا دیتا ہے جس کے کاران یادی آنینتریتھ وجن بڑھ گیا ہے یا بیڈ کولیسٹرول ہے یہ ساری چیزیں نینتریتھ ہو جاتی ہے اور جو ہمارا وجن ہے ویٹ ہے وہ لوس ہوتا ہے کم ہوتا ہے اس لئے آنولے کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کریں تو ہمارے شریر کے وجن کو کافی حد تک یہ گھٹانے میں ہماری مدد کرتا ہے تیسرا نمبر ہے پاچن تنترے دوستو آنولا جو ہے پیٹ سمندھی سمشیاؤں میں کافی فائدے مند ہوتا ہے کبج ہے یا خراب پاچن ہے یا ایسی ڈیٹی ہے اس میں کافی فائدہ پہنچاتا ہے یادی آنولے کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کریں تو پاچن تنترکریہ کو چوز ضرورت کر یہ ہمارے ڈائیجیسٹیف سسٹم کو صحیح کرتا ہے جس سے ہمارے نیکو سمشیاؤں سے دور رہتے ہیں چار نمبر پر ہے ایمینٹی سسٹم دوستو آنولا جو ہے ایمینٹی سسٹم کو مجبوط بناتا ہے یہ انٹی آکسیجنٹ اور بیٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے یہ ہمارے بلڈ میں ڈبلو بی سی کاؤنٹ کو بڑھا دیتا ہے جس سے ایمینٹی سسٹم جو ہے کافی سٹرونگ ہو جاتی ہے اور موسمی بیماریاں جسے سردی ہوا جو کھام ہوا کھاسی ہوا ان سے یہ ہماری رکشہ کرتا ہے فائیب نمبر ہے یہ ہمارے ہڈیوں کو اور مانشپیشیوں کو مجبوط بناتا ہے دوستو آولے میں کیلشیم اور پوٹیشیم دونوں ہی پرچور ماترہ میں پا جاتا ہے جن کے سیون سے ہماری ہڈیاں اور ہماری مانشپیشیاں کافی مجبوط بن جاتی ہے یدی چھٹوے نمبر کی بات کریں تو یہ اسکین اور ہیر کے لئے کافی اپیوگی ہوتا ہے دوستو جیسا کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ آولہ انٹی آکسیڈنٹ اور بیٹامین سی کا بہت بڑا سروت ہے انہی گڑوں کے قرن یہ ہمارے بالوں تتھا توچا کے لئے اس کے ہیلتھ کے لئے کافی فائدہ مند ہوتا ہے یہ توچا پر ہونے والے داگ دھبے کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ بالوں کو کالا لمبا اور گھنا بناتا ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہو اور اسی طرح کے ویڈیو پانا چاہتے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کسی طرح کا فیڈبیک دینا چاہتے ہیں تو کومنٹ جرور کریں تو ملتے ہیں اسی کے ساتھ نئے ویڈیو اور نئی جنکاری کے ساتھ دنیواز